اسلام علیکم ایوریوان آپ جتنا بھی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے سوجی کی کوانٹیٹی کو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا بنانا ہے تو ہم ایک چھوٹا جو چائے والا کپ ہوتا ہے اس کو بھر کے نہیں لیا ہم نے اور ہاف بھی نہیں ہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ ہم نے سوجی کا ایک کپ نکال لیا اس کے بعد سب سے پہلے ہم لیں گے ایک دیکھ جی جس میں آپ نے حلوہ بنانا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے تین سے چار چمچ گی اور اس کو پھر ہم چھولے پر رکھ دیں گے تاکہ وہ گی جو ہے وہ پوری طرح سے میلٹ ہو جائے چھولے کو کریں گے آن اور اس میں پھر ہم کریں گے الائچی ایڈ کم سے کم آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق پڑھ یہ جو ایڈ ہیں یہ تین سے چار الائچیاں آپ نے کھول کے اچھے طریقے سے ایڈ کرنی ہے بند الائچی ایڈ نہیں کرنی اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس لئے آپ نے اس کو کھول کے چاروں الائچیوں کو گی کے ساتھ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہ آپ نے سبز الائچی لینی ہے پھر ہم تھوڑا سا چمچ چھلا دیں گے ان کو مکس کر دیں گے تاکہ گی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ میلٹ ہوتا رہے اور جیسے گی میلٹ ہو جائے گا سارا پھر ہم تھوڑا سا اس کو چھوڑ کے اور پھر ہم اس میں سوجی کو ایڈ کریں گے یہاں پہ جناب ہمارا گی جو ہے وہ آلموسٹ ایڈ ہو چکا ہے تو ہم اس میں سوجی کو اب ایڈ کریں گے جو ہم نے ایک کپ سوجی نکالی تھی وہ ہم ساری اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سوجی ایڈ کر دی ہم نے اس میں اب سوجی ایڈ کرنے کے بعد ہم چمچ کو اچھے طریقے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ سارا گی اور سوجی جو ہے مکس ہو جائے اچھے طریقے سے آپ جو ہے اس کو مکس کرتے رہیں چمچ ہلاتے رہیں اور اس میں جو ہم چینی ایڈ کریں گے وہ ہم ڈیٹ کپ ایڈ کریں گے تو ہم اس کو نکال کے رکھ لیتے ہیں سائٹ پہ بٹ ابھی ایڈ نہیں کرنی ابھی ہم اس کو چمچ سے ہلاتے رہیں گے بونتے رہیں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن نہ ہو جائے جب یہ تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو جائے گی اس کے پاتھ ہم اس کے اندر پانی اور چینی کو ایڈ کریں گے اب جو ہے جناب یہ تھوڑی تھوڑی براؤن ہو نے شروع ہو گئی ہے تو اب اس میں جو ہے ہم پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ جو ڈیٹ کپ چینی بتائی تھی آپ کو وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو ڈکن سے کور کر کے ہلکا سا پانی ایڈ کریں اور پھر آپ اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے ساری جو بھی آپ کی سجی ہے وہ پانی کے ساتھ مکس ہو جانی چاہیے چینی کے ساتھ مکس ہو جانی چاہیے ٹوٹل جو آپ کی ڈیڈ کپ کی کوانٹیٹی تھی چینی کی وہ آپ نے ایڈ کی آپ نے ڈیڈ گلاس جو ہے پانی ایڈ کرنا ہے بڑا والا گلاس جو ہوتا ہے ڈیڈ گلاس آپ پانی کا ایڈ کریں گے اس کے اندر اور جو آپ کا ڈیڈ کپ ہے وہ آپ چینی کا ایڈ کریں گے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے رہیں گے جب تک اس کی تھوڑی یہ بھی لیکویڈ اس کی شکل ہے تو جب تک اس کی تھوڑی حلوے جیسی شکل نہیں آ جاتی یہاں پہ جو ہے اس کی ہلوہ تیار ہے ہمارا اور یہ بہت ہی مزیدار لگ رہے اور خوشپو بھی اس کی بہت ہی مزیدار آ رہی ہے تو جب اس طرح سے سالیڈ سا اس کا پیسٹ بن جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا حلوہ ریڈی ہے اور آپ اس کو بول میں نکال کے سرف کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بول میں نکالیں گے یہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سارا بول میں نکال کے اگر آپ لوگ ڈرائی فروٹس بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں بچوں کے لئے بنایا تھا سادہ بنایا تھا تو ہم نے اس کو پلین ہی رکھا ہے تو اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی اس کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں یہ ہلوہ تیار ہے آپ لوگ بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اور انجوائے کریں یہ جناب ہلوے کی فائنل لک ہے امید ہے آپ کو ریسیپی بہت ہی سان لگی ہوگی اور بہت ہی مزیدار لگی ہوگی سپیشلی جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو یہ ریسیپی بیسٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا مجھے ضرور ٹرائے کریں